اللہ الرحمن الرحیم بڑی مصروفیات کے باوجود لیکن آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونا ضروری سمجھا آج صبح کے وقت اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے اندر سے ایک پرچہ لیگ ہوا انگلیش کا پرچہ کوئیز نمبر فور جو کہ انگلیش کا پرچہ تھا اور اس پرچے کو دیکھ کر کے سر شرم کے مارے ڈوب گیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے کبھی آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا علامہ اقبال یونیورسٹی کے اندر ایک پیپر آیا تھا اور اس کے اندر سوال تھا اپنی سسٹر کے فگر پر آپ جو ہے نا جی کچھ گفتگو لکھیں اور آج وہی بغیرتی والا پارٹ اسلام آباد کی اس یونیورسٹی والوں نے یہ کر دیا ہے اور پھر وہاں پہ جب بات کی گئی پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے اس استاد کو ویزٹنگ پہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے اس کو یونیورسٹی فیفارے کر دیا لانت ہے تمہارے ایسے نظام کے اوپر خبیص لوگوں کیا وہ اس نے بنا کر کے دے دیا اور تم لوگوں نے بس اس کو نہ دیکھا نہ اس کی چھاند بین ہوئی کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے حالانکہ نظام تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے آؤٹ آف سلیبس تو نہیں ہے سلیبس کے اندر سے ہے یا باہر سے ہے وہ ساری چیزیں پسے پشت ڈال کر کہ تم لوگوں نے ایسی خباستیں جن لفظوں کو میں دورانا نہیں چاہتا کہ تم لوگوں نے ایسا وہاں پہ بیٹھی بچیوں نے وہ پیپر کیا ہوگا وہاں پہ بیٹھے لڑکوں نے پیپر کیا ہوگا کیا ماں باپ اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر اسی لیے بھیج رہے ہیں اور اگر ایک طرف میں ایک بات اور بھی یہاں پر گزارش کرتا چلوں کچھ لوگ ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو اور پھر ان کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ایسا ہو تو پھر یہ لو یہ کھل گیا ہے تمہاری بچیوں کو یہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ اس کو لکھیں گی اور پھر وہ اس کو لکھیں گی اور کن خیالات کے اندر جا کر لکھیں گی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے جو نہیں چاہتے ان کو یہ گزارش کی جاری ہے خدارہ 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 اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے ماحول سے ایسی تعلیم سے دور رکھیں یہ تعلیم نہیں ہے یہ انسان کی دشمن ہے اخلاقیات کی دشمن ہے جس چیز کو انگریزوں نے آج روڈوں پہ تھوک دیا ہے جس لائف کو جس زندگی کو کہ وہ تنگ آ چکے ہیں ایسی زندگی سے آج وہ زندگی وہ لائف وہ ساری چیزیں ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں الامان والحفیظ خدا کی قسم اگر تمہارے سے یہ نظام نہیں چلتا بدبخت ہو تو پھر کیا کرو میں کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے جامعہ وفاق المدارے سے پڑا ہوا کوئی عام سا مولوی جس کو انگلیش کی ذرہ برابر بھی نہیں آتا اگر اس سے بھی تم کہو کہ یہ نظام سیدھا چلانا ہے تو وہ بھی تمہیں بھولا بھولا چلا کر دکھا دے گا کہ کیسے نظام چلتا ہے نظام کیسے اگر تم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا دیا اور پھر ہم کہہیں گے کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم نے جو ہے نا جی اس ملک کے صدر شہر کے اندر یہ کام کر لیا ہے اور ہم مسلمان بھی بڑے زبردست ہیں آج اگر کسی کے سامنے یہ بات رکھو بھی سئی کسی جنٹل مین کے سامنے خبیز کے سامنے تو وہ کہے گا کہ یہ بھولو کہ یہ کوئی بات نہیں ہے بدبخت آدمیوں تم لوگ نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہو اس لیے ایک ایک مولوی ممبر پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے خدا کے لیے بچوں کو مدارس میں بھیجو خدا کے لیے بچیوں کو مدرسوں میں بھیجو خدا کے لیے جو ہے نا جی پردے کا احترام کرو پردہ کرو اس لیے کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرف لا رہے ہیں اور تم لوگ خبیز انہی کو غلط کہنے کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ ان چیزوں کو اس طرف لگا رہے ہیں اور کیا کیا پڑھا رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے اور وہ پیپر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ذرا سی انگلیش پڑھنے کی یہ دی ہے وہ میں ابھی آپ کو شیئر کرتا ہوں دیکھئے گا کہ وہ پیپر کی کیا حالت ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے بس اتنا کہیں گے اللہ تعالیٰ اور کہاں ہے وہ گندہ میڈیا جھوٹے لوگ جو مدارس کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہاں ہے کس نے بات اٹھائیے اٹھائیں نا ذرا یہ بات اور بند کروائیں نا یہ ذرا یونیورسٹی اور لگائیں نا ساروں کو اوپر جرمانے جو جو وہاں پر ٹیچر ہیں لگائیں نا اس آدمی کو جس کی یہ یونیورسٹی ہے اس کو دلوائیں نا ذرا سزا مدارس کے اوپر تو بڑی بھاگ کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں مدارس کے بارے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ وفاق المدارس کا ایسا نظام ہے کہ دشمنوں کے مو پر تماشا ہے کہ ہم ایسے نظام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے